دوستو سال 2023 ختم ہو چکا ہے اس سال نے لوگوں کو کافی کچھ دیا بھی ہے اور کافی کچھ چھنا بھی ہے اور ایسا ہی کچھ ہمیں کرکیٹ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے جہاں ایک طرف بھارتے ٹیم نے ایشیا کپ کی ٹروفی کو اپنے نام کیا تو وہیں دوسری طرف ورلڈ کپ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا لیکن اس سال کرکیٹ کی دنیا میں کئی عجیب و غریب ریکارڈ بنے ہیں جس کے بارے میں آپ نے شاید ہی کبھی کلپنا بھی کی ہوگی اس میں بھارتے کھلاڈیوں سے لے کر ویدیسی کھلاڈیوں تک کی بھی نام سامل ہے حالانکہ بھارت کے لئے آئیسی سی کھتاب کے لیاز سے یہ سال بلے ہی خراب رہا ہو لیکن بھارتے کھلاڈیوں نے اس سال کئی شاندار ریکارڈ بنا ہے اور سال 2023 کے ختم ہونے کے بعد ہم آپ کو سال 2023 میں کرکیٹ کے بیسٹ مومنٹس کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اگر آپ بھی میری طرح کرکیٹ لور ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر دیں دوستو اس سال کے بیسٹ کرکیٹ مومنٹ کی بات کرے ہیں تو وہ ہے ویرات کوہلی کا پچاسوہ آڈیای شتک جیہاں دوستو ٹھیک ایک دشک پہلے سچن تیندل کر کے بنے ان پچاس شتکوں کا ریکارڈ توڑنا ناممکن ناجر آ رہا تھا لیکن ویرات کوہلی نے سال 2023 میں پچاس شتک لگا کر اس کام کو ممکن کر دکھایا کوہلی نے پندرہ نومبر ورڈ کپ 2023 کے سیمی فائنل میں نیو جی لینڈ کے خلاف پچاسوہ آڈیای شتک جڑا اور خاص بات یہ رہی کہ اس اپلبدی کے دوران وہاں پر مہان بلے باز سچن تیندل کر بھی موجود تھے اور ویرات کوہلی اسی کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ آڈیای شتک بنانے والے بلے باز بھی بن گئے ہیں سال 2023 کا دوسرا مومیٹ جب آیا جب گلین میکسیول نے افغانستان کے خلاف نابا 201 رن بنائے جیہاں دوستو اسٹریلیا کے توپانی بلے باز گلین میکسیول نے ورڈ کپ کی سب سے مہان پاری کھیلی اسٹریلیا کی ٹیم افغانستان کے خلاف اکران ویرن بنائے کر ساتھ وکیٹ کے نقصان پرتی اور ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے یہ جیت جروری تھی تب ہی میکسیول نے اپنا کمال دکھاتے ہوئے 40 گیندوں پر ورڈ کپ کا سب سے تیشتک پورا کیا اور پھر 128 گیندوں میں کریمپ سے جوستے ہوئے 201 رن کی شاندار پائی کھیلی اور اپنی ٹیم کو بھی جیت دلائی سال کا تیسرا مومنٹ جب آیا جب نیدلینز کی ٹیم نے ورڈ چیمپین ویسٹن ڈیج کو ورڈ کپ سے ہی باہر کر دیا جیہاں دوستو دو بار کی ورڈ چیمپین ویسٹن ڈیج کو نیدلینڈ کی ٹیم نے کالیفائر میں ہارایا اور ویسٹن ڈیج کو ورڈ کپ سے باہر کر کے اپنی انٹری ورڈ کپ میں کرائی نمبر چار پر مومنٹ آتا ہے جب محمد سیراز نے ایسیا کپ فائنل میں جادو اسپیل ڈالتے ہوئے ٹیم انڈیا کو شاندار جیت دلائی ٹیم انڈیا کے تیج گیند باج محمد سیراز نے ایسیا کپ کے فائنل میں سری لنکا کے خلاف جادو اسپیل فینکاس اس میچ میں سیراز نے چھے وکٹ لیتے ہوئے فائنل میں ٹیم انڈیا کو جیت دلائی سال دوہجار تیج کا پانچوں مومنٹ جب آیا جب فائنل میں جیتنے کے بعد دھونی اور جڑے جا گلے مل گئے اور دھونی کے آنکوں میں آنسو آگئے آئیپیل دوہجار تیج کے فائنل میں چینہ کو جیت کے لیے آخری گیند پر چار انچائیے تھے اور جڑے جا نے چوکا لگا کر چینہ کو ویجیتا بنایا اس کے بعد دھونی نے جڑے جا کو گلے لگاتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اس دوران دھونی کے آنکوں میں آنسو بھی آنے لگے اس مومنٹ کو آپ اور میں کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے ایسے ایسے سیریز میں جونی بیشٹو کا رن آؤٹ ہونا سال دوہجار تیج کا چھٹا بیشٹ مومنٹ تھا جی ہاں دوستو ایسے سیریز میں لوٹس میں کھیلے جارے دوسرے ٹیسٹ میں جونی بیشٹو صرف دس رن بنا کر ایلیکس خیری کے انوانٹن تھرو سے رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سپریٹ آف کرکیٹ کو لے کر کافی سوال بھی اٹھے تھے سال دوہجار تیج کا ساتوہ اور آخری مومنٹ ہے رنگو سنگھیں پانچ چکے آئی پیل دوہجار تیج میں لگ میچ کے دوران کولکاتا اور ڈیفینڈنگ چیمپین گجرات کا میچ چل رہا تھا جس میں آخری پانچ گیندوں میں کولکاتا کو جیت کے لیے تیس رن چاہیے تھے اور رنگو سنگھ نے پانچ گیندوں میں پانچ چکے لگا کر یہ میچ جتوا دیا اس کے بعد یوپی کا یہ لڑکا پورے بھارت میں دوسرا سکسر کینگ بن گیا دوستو اگر آپ بھی میری طرح ایک کرکیٹ لور ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں